ہلو نمشکار میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹوکس آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے دیش میں آج کل امبانی جی کے بیٹے کی شادی کی بڑی خبریں چل رہی ہیں کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ اٹھالو وہاں پر امبانی جی کے بیٹے کی شادی کی باتیں ویڈیو کلپس ریلز انٹرویوز یہی سب چل رہے ہیں اب بھئیہ امبانی جی کے لڑکے کی شادی ہے تو وہ تمام سیلیبرٹیز وہ تمام بڑے بڑے کرکیٹرز کرکیٹ کے گوڑ کرکیٹ کے تھالا کرکیٹ کے ہٹ مین سے لے کر کے بولی ووڈ کے کینگ بگ بی چاہے کوئی بابنگ سٹار ہو کوئی میگا سٹار ہو کوئی ملینیم سٹار ہو سب کے سب وہ تمام سیلیبرٹیز جن کے پیچھے ایک عام آدمی پاگلو کی طرح بھاگتا ہے اگر کوئی بولی ووڈ کا کینگ خان کھڑے ہو کر کے ہاتھ ہلایا اپنی بالکنی سے تو فینس پاگلو کی طرح پہنچ جاتے ہیں دکھاتے سر میں بھی ہاں اے کنگ خان میں بھی میں بھی تو وہ کنگ خان جن کے لیے پبلک دیوانی ہو جاتی ہے پاگلو کی طرح بھاگتی ہے وہ چاہے کنگ خان ہو چاہے مسٹر پرفیکشنسٹ ہو چاہے کوئی دمانگ خان ہو چاہے کوئی بچن ہو چاہے کوئی تینڈل کرو چاہے کوئی دھونی ہو یہ سب کے سب جو ہیں یہ عمانی جی کے ہیں دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ چاہے وہ کرکٹر ہوں چاہے وہ بولیوڈ کے لوگ ہوں یہ سب کے سب عمانی جی کیا پہنچ چکے ہیں لیکن عمانی جی اتنے بڑے دل کے مالک ہیں کہ نہ صرف وہ میڈیا والوں کو بلاتے ہیں کرکٹرز کو بلاتے ہیں بلکہ گریب کسانوں کا بھی بہت دھیان رکھتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ریحانہ نام کے ایک بہت ہی گریب کسان تھی جو کی KPL1 سے جڑی تھی اور اچانک سے فیموس ہو گئی تھی KPL1 میں کیا ہے کہ جو خالستانی سپانسر تھے انہوں نے اس گریب ریحانہ کو فیموس کر دیا تھا بیس پچیس لاکھ روپے دیئے تھے ایک ٹویٹ کے لیے لیکن عمانی جی نے تھوڑا ایکسٹرا پیسہ کے آفر کر دیا انٹی عمانی لوگی کے اشارے پر ناچنے والی ریحانہ عمانی جی کے یہاں آ کر ٹھومکے لگانے لگ گئی یہ دیکھ کرکی ٹکیٹ جو ہے وہ باورہ ہو گیا اور رو رہا ہے اکیلا ٹکیٹ ہی نہیں اس کی جو دور کی ریشتہ جا رہا ہے وہ گریٹا تھنبک ٹولکٹ والی اور اس کا جو انڈین ورزن ہے انڈیا میں جو پائے جاتا ہے دیا مرزا یہ سب بہت رو رہے ہیں کہ ہائی ریحانہ تو عمانی جی کے ہاں کیوں چلی گئی ہم تو عمانی جی کو یہ گالی دیا کرتے تھے اب کچھ خوجی پترکاروں نے کچھ خوجی میڈیا پورٹلز نے جب زیادہ ڈیٹیل میں کھدائی کری تو بھائی انہیں کچھ باتیں پتا چلیں کہ ٹکیٹ جو ہے یا گریٹا تھنبک جو ہے یا یہ دیا مرزا ہے یہ اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ بھائی ریحانہ کو زیادہ پیسہ مل گیا انہیں نہیں ملا انہیں عمانی نہیں پوچھا ایکچولی میں یہ ٹکیٹ اور اس کی جو گینگ ہے ٹولکٹ گینگ ہے وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ بھائیہ کے پیل سیزن ون کے لیے پروموشن کرنے والے ریحانہ انڈیا آئی اور کے پیل سیزن ٹو جو چل رہا تھا خالستانیوں کا اس میں ریحانہ نہیں گئی بھائی اس بات سے ٹکیٹ کو بہت زیادہ دھکا لگا ہے کہ بتاؤ یار وہ ریحانہ جس سے ملنے کے لیے کے پیل سیزن ون میں ہر کوئی بیتاب تھا کہ یار ریحانہ میہ کھلیفہ جن کے صرف ٹوٹر پر فوٹو ووٹی دیکھے ہیں انٹرنیٹ پر فوٹو دیکھے ہیں وہ انڈیا آئیں گی تو ہم بھی دیکھیں گے کیا واقعی میں ریحانہ ویسی دیکھتی ہے جیسے کی کچھ خالستانیوں نے فوٹو یا ویڈیوز میں دکھایا ہوگا لیکن ہائے رے پھوٹی قسمت یہ ریحانہ انڈیا آئی جامنگر گئی لیکن بھائی وہ دلی میں نہیں گئی جہاں پر کپیل سیزن ٹو چل رہا ہے اس بات سے بہت زیادہ گردے چھل گئے ٹکیٹ اینڈ گینگ یا پھر یہ کہیں ٹکیٹ اینڈ سنس کے اس لیے یہ ٹکیٹ گریٹا تھنبر دیا مرزا یہ سب رو رہے کہ او مائی گاڈ ریحانہ یہ تُو نے کیا کیا تجھے کچھ زیادہ پیسے کیا مل گئے تُو نے تو کسانوں کو ہی بھولا دیا اب آپ کو کیا کہنا ہے مطروں جس طرح سے کسانوں کی مسیحہ بننے والی ریحانہ کسانوں کوئی نہیں گئے دھوکہ دے دیا کسانوں سے 25 لاکھ روپے لیا ہے اممانی کو گالے دے سرکار کو گالے دے اور جس موڈی کی گودی میں بیٹھے آئی ہے اممانی اسے اممانی کی گودی میں بیٹھ کر کے کئی نے کئی موڈی بھکت بن گئی آئی ہے کسانوں کے سوک اور مسیحہ کسانوں کو دھوکہ دے گئی ریحانہ اوہ ریحانہ تُو نے اچھا تو نہیں کیا آپ کو کیا کہنا ہے بھائی صاحب اس کے بارے میں کیا اب بھی آپ کو لگ رہا ہے اسپیشلی ان لوگوں کو جو یہ سمجھ رہتا ہے کہ ریحانہ کو کسانوں کی بڑی فکر ہے بھائی صاحب آپ زیادہ پیسے دے گئے تو یہ ہے آپ کے سپورٹ میں ٹویٹ کر دے گئے یا پھر آپ کے بیٹے بیٹیوں کی شادی ماں کر کے ناچ لے گئے ان لوگوں کے کوئی سپائن نہیں ہوتی ہے چلو ویڈیو ختم کر دیتا ہوں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ